شہدائی کربلا کی یاد میں یومِ آشور عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے ملک بھر میں ماتمی جلوس پر آمد ہوں گے مجلسِ عذاب برپا ہوں گی کراچی لاہور پشاور اسلام آباد اور کوئٹا میں حفاظتی انتظامات سخت آزاروں پلس حلکار اور نیم فوجی دستِ طائعنات نواسہِ رسول جگر گوشہِ بطول حضرت امام حسین علیہ السلام اور جانسار ساتھیوں کو سلامِ حقیدت لاہور میں یومِ آشور کا نسار حویلی سے برامد ہونے والا مرکزی جلوس اپنے روایتی راستوں پر گامزن جلوس آج شام کربلا گامشاہ پہنچے گا شہدائی کربلا کی یاد میں عزداروں کی نوحہ خانی اور ماتم عزداروں نے شہدائی کربلا کا پرسا دیا موسیقی 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 یومِ آشور کی صبح کا آزانِ علی اکبر سے آغاز لاہور کے محلشیہ مسجد کشمیریہ میں آزانِ علی اکبر دی گئی آزان دینے کی سعادت مرتضی موصوبی نے حاصل کی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی لاہور کی پانڈو سٹریٹ آمد شبیہ زلجنہ کی زیارت عزادارہ نے حسین سے ملاقات کی سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا سی سی پیو سدی کمیانہ ڈی سی لاہور رافیہ حیدر اور دیگر حکام بھی ہم راتے شہدہ کربلا کی عظیم قربانی کی یاد میں جلوس اور مجالس ملک بھر میں نو محرم الحرام کے جلوس نکالے گئے عزادار نوحقانی اور سلام پیش کیا عزاداروں کے لیے سبیلوں اور لنگر کا احتمام کیا گیا جلوسوں کی گزرگاہوں پر سخت سیکیورٹی کیمرو سے مانیٹرنگ کی گئی کہیں موبائل فون سروس جزوی اور کہیں مکمل موت تل رہی پفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد کا فضائی جائزہ نو محرم کے مرکز جلوس کا دورہ کیا محسن نقوی نے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا جلوس کے منتظمین سے ملاقات انتظامات کے بارے میں پوچھا وفاقی وزیر داخلہ کی سیکیورٹی مسلسل ہائی الٹ رکھنے کیا ہدایت حضرت امام حسین علیہ السلام نے ظالم اور جابر حکمران کے خلاف کلمہ حق بلند کیا صدر مملکت حاصف علیہ زرداری نے کہا امام علی مقام اور رفقہ ظلم کے خلاف مضاہمت کی عظیم مثال ہے نواز رسول نے آزمائشوں میں ثابت قدم رہنے کا درس دیا حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت امت مسلمہ کے لیے درس عظیم ہے پنجاب میں عزداروں کے لیے سبیلے اور لنگر احتمام وزیر علیہ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر کیا گیا مریم نواز کا سیکیورٹی انتظامات کو فول پروف بنانے کا حکم کہا پھر آمن فضاء برقرار رکھنے کے لیے کوئی قصر اٹھانا رکھی جائے شہر پسند اناثر پر کڑی نظر رکھی جائے ملک بھر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کراچی سمیت سندھ بھر میں موبائل فون سرویس جزوی محتل آشورہ پر موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی اسلحی کی نمائش اور ڈرون کا استعمال کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی ہوگی پنجاب حکومت کا موبائل سرویس مکمل بند نہ کرنے کا فیصلہ جلوسوں کی نگرانی کے لیے کنٹرول روم قائم قائم مولا میں عاشقان نوازہ رسول کا بڑا اجتماع لاکھوں ازداروں کی شرکت آنکھیں غم حسین اور ان کے رفقہ کی یاد میں پرنام زبان پر نوہ خانی جاری سری نگر میں بھارتی پابندیوں کے باوجود آشورہ کا جلوس نکالا گیا ازداروں نے فلسطینی پرچم بھی لہرائے بننود چھاؤنی پر دہشتگردوں کا حملہ ناکام آٹھ جوان واطن پر قربان ہو گئے فورسس نے تمام دس حملہ آور مار دیئے آئیس پی آر کے مطابق دہشتگردوں نے چھاؤنی میں گھسنے کی کوشش کی بارود سے بھری گاڑی چھاؤنی کی دیوار سے ٹکرا دی حملے میں دیوار کا کچھ حصہ گر گیا دہشتگرد کاروائی حافظ گل بہادر گروپ نے کی یہ گروپ افغانستان سے کام کر رہا ہے افغان حکومت ان اناثر کے خلاف موثر کاروائی کرے خطرات کے خلاف اقدامات کریں گے بنو حملے میں شہید جوانوں کی نمات جنازہ دا کر دی گئی فوج کے سینئر افسران عوام اور شہدہ کے رشتہ داروں کی شرکت شہدہ کو اب آئی علاقوں میں سپردخاق کیا جائے گا آئیس پی آر کے مطابق شہدہ میں نائب صوبے دار محمد شہزاد حوالدار شہزاد احمد حوالدار زل حسین شامل لانس نائک سبز علی خان سپاہی اشفاق حسین خان سپاہی ارسلان اسلم بھی شہید ہوئے سپاہی سبحان مجید بلوچ اور سپاہی امتیاز خان نے بھی جام شہادت نوش کیا صدر وزیراعظم اور وفاقی وزیرا داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین بنو چھاؤنی پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنانے پر سراہا شہدہ کو خراج عقیدت پیش کیا صدر مملکت آسفلی زرداری نے کہا قوم کو بہادر جوانوں کی قربانی پر فخر ہے شہواز شریف نے کہا سیکیورٹی فورسز کے قربانیاں لا زبال ہیں موسیل نقفی نے کہا جوانوں نے بروقت کاروائی کر کے بڑے نقصان سے بچا لیا شہدہ قوم کا فخر ہے ڈی آئی خان میں دہی صحت مرکز پر حملہ دہشت گردوں کی فائرنگ سے پانچ شہری شہید ہو گئے شہدہ میں دو لیڈی ہیلتھ ورکرز دو بچے اور ایک چوکیدار شامل فورسز کی فائرنگ سے تین دہشت گرد مارے گئے فائرنگ کے تبادلے میں تین سیکیورٹی اہلکار دی شہید حملے میں شہید جوانوں کی نمات جناز آدھا کر دی گئی یوم آشور شہدہ کربلا کی یاد تازہ کرتا ہے صدر آصف زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف کا پیغان یوم آشور تاریخی اعتبار سے خاص اہمیت کا حامل ہے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق و باطلی کے لڑائی میں حق و حقیقی فتح سے سرفراز کیا